انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو جیل میں 23 مہینے بتانے کے بعد عبداللہ آزم 15 جنوری کو جیل سے بہارا چکے ہیں اور ستروں کی معنی تو آزم خواہ بھی اب زیادہ دن جیل میں رہنے والے نہیں ہیں کیونکہ آزم خواہ کی رہائی کے اثار اب نظر آنے لگے ہیں تمام معاملوں میں آزم خواہ کو زمانت مل چکی ہے بس دو ایسے معاملے ہیں جس میں پیچ فسا ہونا بتایا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگلے سبتے تک ایسے امید جتایا جا رہی ہے کہ آزم خواہ بھی ہم لوگوں کے بیچ میں ہوں گے یعنی کہ رامپور آزم خواہ پہنچ جائیں گے ان کی زمانت کافی حد تک ممکن نظر آ رہی ہے غور طلب ہے کہ 27 فروری 2020 کو سیدھ پور کی جیل میں آزم خواہ ان کی پتی تنظیم فاطمہ اور پیٹے عبداللہ آزم بند ہوئے تھے تنظیم فاطمہ کو دسمبہ 2020 میں رہائی مل گئی تھی بیل مل گئی تھی عبداللہ آزم 15 جنوری کو جیل سے بہار آ چکے ہیں اور ایسے میں ستروں کی معنی تو اب جلد ہی آزم خواہ بھی جیل سے بہار ہوں گے جیلر ریس یادب نے بتایا کہ آزم خواہ کو ایک دو ایک دو رہائی روزانہ ہو رہی ہیں یعنی کہ رہائی کے پروانے آزم خواہ کے روزانہ مل رہے ہیں لیکن صرف دو ایسے کیسز ہیں جس میں ابھی رہائی نہیں ملی ہے ابھی رہائی ہونے میں در لگ رہی ہے اب تک چودہ معاملوں کی پشتی ہو چکی ہے ان معاملوں میں رہائی کوٹ سے آزم خواہ کی ہو چکی ہے اور جھیل کو بھی اس کا پروانہ مل چکا ہے لیکن دو ایسے کون سے معاملے ہیں جس میں آزم خواہ کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے یا وہ کون سے دو معاملے ہیں جس میں ارچنے آ رہی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں وہ دو معاملے ہیں جس میں ایک معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ آئیس سے زیادہ سمبتی رکھنے کا معاملہ ہے اور دوسرا عبداللہ آزم کی عمر کا معاملہ ہے ان دونوں معاملوں میں ابھی رہائی نہیں ملی ہے لیکن امید یہی ہے کہ اگلے ہفتے ان دونوں معاملوں میں بھی آزم خواہ کو رہائی مل جائے گی اور آزم خواہ بھی جیل سے باہر ہو سکیں گے غور طلب ہے کہ چودہ فروری کو رامپور میں ووٹ دل لے ہیں اور کوئی سندے نہیں اگر اس سے پہلے آزم خواہ رامپور کی جنتہ کے بیچ میں ہوں آپ کو وڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تازہ اپ ڈیٹس کے لیے چھوڑے رہیں انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جائے ہیں